ہیلو دوستو سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سریرام کلسز میں اور دوستو آج کا ایک خاص ویڈیو ریٹ اگزام 2017 کی جو برتی ہوئی تھی اس پیپر کا یہ سولیشن آپ کا سامنے ہے تو دوستو اگر آپ ریٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ پیپر آپ ضرور دیکھیں یہ لیول ٹو کا پیپر ہے ککسیات 6 سے 8 تک کا جو اگزام ہوا تھا اس کے لیے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریٹ لیول ٹو کا جو پیپر ہے اس کا سولیشن جس کا پیپر گیارہ فروری 2018 کو ہوا تھا اس پیپر کا آپ کے سامنے سولیشن ہے اور اس ویڈیو میں ہم دوستو بات کریں گے جو ریٹ لیول ٹو ہے اس میں سائنس کے جو پرسن پوچھے گئے تھے ان سائنس کے پرسنوں کی اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے تو ویڈیو کا آپ سور سے ان تک دیکھیں اور یہ سنی شیط کریں کہ سائنس میں کس طرح کے پرسن ریٹ لیول ٹو میں پوچھے گئے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے پرسن نمبر ایک کس کوسکانگ میں کس کرسٹی پائے جاتی ہیں تو اس کا جو صحیح اتر ہیں وہ ہے مائٹرو کونڈریہ کریکٹ آنسر اس کا مائٹرو کونڈریہ اگلا پرسن ہے کیٹہاری پادپ کونسا ہے یعنی کی جو کیٹ بکشی پادپ وہ کونسا ہے تو جو کیٹ بکشی پادپ ہیں وہ ہے اس میں یوٹری کولیریا یوٹری کولیریا ہے وہ کیٹ بکشی پادپ ہیں تو کریکٹ آنسر اس کا یوٹری کولیریا سور منڈل کا لال گرہ کونسا ہے تو منگل گرہ کو لال گرہ کہا جاتا ہے سیوتر اس کا منگل اگلا پرسن ہے دورٹس کس کا پرتی روپ ہے تو دورٹس جو پرتیکس پرکشیت اپچار لوگو پتھ ہیں کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر ایک اگلا پرسن ہے کونسے بوجن سموم میں کلو کیلوری پرتی گرام کیادار پر ارجہ پرچورتم ہوتی ہیں تو اس کا سیوتر ہے آپسن نمبر چار تیل وصہ ایم درڑ فل ایم تیل ہن جو ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ وصہ ہوتی ہیں اگلا پرسن ہے لیوٹین کاری ہارمون کے سندرب میں کونسا قطن صحیح ہے تو اس میں جو سے اتر ہیں وہ آپسن نمبر ایک ہے لیوٹین کاری ہارمون لیڈنگ کو سکھاؤں کو ٹیسٹو ایسٹرون اتپادن کے لیے ادپیت کرتا ہے کریکٹ آنسر آپسن نمبر ایک اگلا پرسن ہے لینگک ایم اولینگک جنن کے بیچ ایکانترن کی کاری نیتی کیا کہلاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ویشم یوگمنن کریکٹ آنسر اس کا آپسن نمبر تین ویشم یوگمنن ہے جو اس کو کہا جاتا ہے اگلا پرسن ہے باواتمک پاکس سے سمجھتے دیش یا مکھی روپ سے سمجھتے ہیں تو یہ ویجیان کی جو سکشن ہے کونسی ایک ویششتہ ایک اتمن پرکشن کی نئی ہے تو ویششتہ ہے ویشتہ نشتہ ہے ویبیت گارتا ہے لیکن یوزنا اس کا کریکٹ آنسر اگلا پرسن ہے پرکشے پی سکشن سامگری کا ایک ادھارن ہے تو overhead projector پرکشے پی سکشن سامگری کا ادھارن ہے اگلا پرسن ہے نیم میں سے کونسی سکشن ویدی مانسک نسکرسوں کو مہتو دیتی ہیں تو سمجھتہ سمادان ویدی ہیں یہ مانسک نسکرسوں کو مہتو دیتی ہیں اگلا پرسن ہے کونسا ویجیان کی اتپاد کی انترگت آتا ہے تو جو نیم بنانا ہے ویجیانک نیم ویجیانک نیم بنانا ویجیان کی اتپاد کی انترگت آتا ہے اگلا پرسن ہے کونسی نوچاری سکشن ویدی میں سکشن کے ادشیوں کے سبی گھڑکو کا سماویس ہوتا ہے دوستوں اس پرسنے میں بونس انک دیئے گئے تھے اگلا پرسنے ویجیان سکشن میں ویدیارتیوں کو یہ ادھکم کٹھنائیوں کے دندان کے اپراند کس پرکار کے سکشن کی ویستہ کی جائے تو کرائیٹ آنسل اس کا اپچاراتمک سکشن اگلا پرسنے ایک کرمبت پرکریا جو یہ بتاتی ہیں کہ بالک نے کس سمات تک شکشن ویدیشیوں کو پرابت کیا وہ کیا کہلاتی تو اس کو ہم ملیانکن کہتے ہیں اگلا پرسنے پریباسیت کرنا کریا سوچک سب دکیس ویوہرگت ویدیشی کا سمندیت ہے تو یہ سنگیان آتمک جو ویوہرگت ویدیشی ہیں اس سے سمندیت ہیں اگلا پرسنے اپسی نمبر دو اس کا کریکٹ آنسل ہے سات پوائنٹ تین پانچ نیوٹن اس کا سی اتر ہے اگلا پرسنے اگلا پرسنے دولن کرتے ہوئے ایک سرہ لولک کے لیے نیمن میں سے کون سا قطن ستی ہیں جو اپسی نمبر دو ادھکتہ پانہ وستہ میں استیتی زور جب بھی جو ادھکتہ ہوتی ہیں اگلا پرسنے نیمن میں سے کون سا تاب سمبو نہیں ہے اگلا پرسنے ایک جول کس کے برابر ہوتا ہے ایک جول ایک بٹا چار پوائنٹ دو کلوری کے برابر ہوتا ہے نیکسٹ کوشن ایک سمتل درپن میں دو میٹر اونچائی کی وستو کپون پرتی بیم دیکھنے کے لیے درپن کی نیونتم اونچائی کتنے ہونا چاہیے تو جتنی بھی بیم دیکھنے کی آدھی اونچائی کا درپن کام میں لیتے ہیں تو دو کا آدھا ہوگا جائے گا ایک میٹر اگلا پرسنے دھوانی کا سنچرن کس میں ہوتا ہے کس پرکار ہوتا ہے تو دھوانی کا سنچرن ہوتا ہے وہ انوردیرد پرگامی ترنگ کے روپ میں ہوتا ہے اگلا پرسنے کون سی حرید گرہ گیس نہیں ہیں تو نائٹرس اوکسائلی اینٹو ایس وہ ہے جو حرید گرہ گیس ہے دوستوں آپ اگر ریڈ کی دیاری کر رہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اسی طرح کے مارل پیپر اور یہ جو پرانے پیپر جتنے بھی ریڈ آرٹ ایٹ کے وہ اس چینل پر آپ کو مل جائیں گے تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا جتنے بھی آپ کے واتس اپ فیس بوک گروپ ہیں ان سب میں اس ویڈیو کو سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا آئیے آگے بڑھتے ہیں امونیوم نائٹرائٹ کا جو ستر ہیں وہ کون سا ہیں تو امونیوم جو نائٹرائٹ کا ستر ہیں وہ ہے n2 ns4 holterize n option number 3 ہے جو اس کا صحیح اتر ہے اگلا پرسند ہے دوستوں آپ سے پرسند یہ ہے کی ویڈیو میڈل میں نائٹروجین کی ماترہ کتنا پرتیشت ہے اس کا اتر آپ کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اگلا پرسند ہے کرتریم ریسہ ڈیکرون کو بنانے میں پریوکت ایک لگ کون سا ہے ڈیکرون بنانے میں ایتھلک گلائکول یا تتھا جو ٹیر اپتھلک امل ہوتا ہیں ان دونوں سے ایک ڈیکرون نام کرتریم ریسہ بنایا جاتا ہے اگلا پرسند ہے آماسے میں املتہ کا اپچار کرنے کے لئے پریوکت پرتی املہ کون سا ہے تو ملک اپ میگنیشیا جس کو پیٹ کے املتہ دور کرنے کے لئے کام میں لے جاتا ہے جس کو میگنیشیا کا دودھ بھی اس میں کہا جاتا ہے میگنیشم کا دودھ اس کو کہتا ہے کوئلہ جس میں کاربن کی سروادی پرتشتہ پائی جاتی ہیں تو انترسائیڈ جس میں کاربن کی لگ بھائی 96 پرتشت مات آپ اس میں کاربن کی مات آپ کو کمنٹ کرنا ہے کہ اپنے بھارت میں اور راجستان میں کون سا پرکار کا کوئلہ اپلد ہوتا ہے اگلا پرسند ہے نیم لکھت میں سے کون سا آؤٹپٹ اپ کرنے ہیں جس آؤٹپروپ کرنے ہیں وہ ہے VDU Visual Display Unit یہ آؤٹپروپ کرنے ہیں کچھ نام دیے گئے انکہ ہم پورا دیکھ لیتے ہیں MICR Magnetic Ink Character Recognition OCR Optical Character Recognition اور OMR Optical Mark Reader Last Question Penicillin کی کھوز کس نے کی اس کا اترہ آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے Option ہے Edward Jenner Robert Hook Robert Koth یا پھر Alexander Flaming اس کا اترہ آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے پینیس لئے نامک جو دبا ہے اس کی کھوز کس نے کی تھی تو دوستوں یہ تھے ہمارے کچھ سامانی ویگان کے ماتفون پرسند کیسا لگائے ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کے آپ کو پی ڈی اپ ہماری ٹیلی گرام چینل سری رام کلاسز میں ملے گیا وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پیپر کے ساتھ اب تک جائے ہن جائے بھارت